ایسی بخاری نے یہ عروج دیا کہ وہ اس قسم کے مہنگے مہنگے کھانے بھی افورڈ کرنا شروع ہو گئے یہ وہی ابو رہ رہا ہے جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ میرے پر کئی کئی دن کا فاقع ہوتا تھا میں صحاب صوفہ میں سے تھا پیٹ کے بعد لیٹا ہوتا تھا اور راستے میں چلنے والے لوگ مجھے تھوڑا مار کے چیک کرتے تھے کہ یہ مرگی کا دورہ تو نہیں سپڑا ہوا اور میں اپنی بھوک کی وجہ سے لیٹا ہوتا تھا پر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ سکوں اور وہی ابو رہ رہا نے یہ وقت بھی دیکھا ہے جو بخاری مصرح میں عدیث ہے مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم بھوکے مروگے یا تم شرک کرنا شروع کر دوگے مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے مال کے دھانے تم پر کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے لڑو گے اور اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومے ہوگی اور حضرت ابو رہ رہ جب یہ دیسیں بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم اسی فتنے میں مرتلہ نہ ہو گئے ہوں اور جو بدرود میں شہید ہو گئے وہ انہوں نے جنت کا حل حاصل کر لیا ہمیں کہیں اللہ طرح سب کچھ دنیا میں ہی نہ دے رہا ہوں وہ ڈرتے رہے تھے تو بخاری میں کہ وہ بھنیوی بکری کا گوش جب ان کو پیش کیا گیا تو حضرت ابو رہ رہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو فورا وہ حدیثیں یاد آگئیں کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ بھوکے مرو بلکہ دنیا کے دھانے تم پر کھول دیے جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر ان کو نبیل اسلام کی وہ فقر اور وہ آپ کی غربت اور آپ کے فاقے یاد آئے اور وہ صحابہ جو غزبہ اہد کے اندر بدر کے اندر بڑی غربت کسپرسی کے حالت میں شہید ہوئے ان کی ساری باتیں ان کو ریمائنڈ ہونا شروع ہی اور وہ فوراں وہاں سے اٹھ گئے انہوں نے کہا کہ نبیل اسلام کی تو پوری زندگی اسی طرح گزری ہے انہوں نے وہ گوش کھانے سے انکار کر دی اس طرح سعی بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک اور صحابی تھے حضرت سعید عبری وقاس تھے یا کوئی اور ان کے سامنے جب تھنڈا پانی پیش کیا گیا یا کوئی مشروب تو بس وہ پکڑ کے انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھی تو بڑی غربت میں دنیا سے چلے گئے ان کی منتوں کا پھل ہم لوگ کھا رہے ہیں وہ پانی بھی ان کے آت میں ہی رہے گیا پی نہیں سکے تو ویسے یہ بڑا مشکل وقت تھا میں کہتا ہوں یہ فلموں میں جو کچھ آپ ٹریجک سٹوریاں دیکھتے اور سنتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں جو صحابہ کی زندگی میں آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے ایک طرف غریب بددو مکہ کے اور پھر دنیا کے امام بن گئے انہوں نے اپنا پرانا وقت کبھی بھولایا نہیں ہے صحیح بخاری میں موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آپ فرمایا ہاں میں نے بھی چند دھرم کے عوض بڑے حکیر سے مال کے بس مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائیں یعنی یہ میں نے غربت کا وہ وقت دیکھا ہے اچھا وقت تو آپ پہ میڈل ایج میں آیا جب آپ کی شادی ایک امیر اور اس سے ہوئی لیکن جب اسلام کی خدمت شروع کی پھر آپ کے اوپر وہی مشکل وقت آ گیا اور یہی ایک پیغمبر کی نشانی ہوتی ہے کہ اس نے اتنے بڑے غلبے کے بعد اپنے لئے کچھ حاصل نہیں کیا حالانکہ آپ اعلان نبوح سے پہلے اچھی زندگی گزار رہے تھے لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وفات تک سیدہ عائشہ کہتی ہے ہماری حالت تھی کہ بعض وقت ایک مہینے بعض وقت دو بعض وقت تین مہینے تک بھی ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا یعنی پکیوی چیز ہم کھا نہیں سکتے تھے دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا ایک خجور اور ایک پانی اور وہ بھی کوئی ٹنوں ٹن خجوریں نہیں ہوتی تھی دو خجوریں صبح دو شام کے وقت اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور شام کیونکہ عرب میں میٹھا پانی کا پیالہ اس کا حصول بھی کئی کلومیٹرز کی پیدل واک ہوتی تھی جس طرح آج آپ انٹیریئر سندھ میں جروبی پنجاب میں یا آپ بلوچستان میں جائیں تو عورتیں بچاری کئی کلومیٹرز تک وہ مٹکے اور وہ میٹھے پانے کیلئے وہ میٹھے ہی ہوتا ہے صاف نہیں ہوتا گدلہ الگ سے ہوتا ہے اور اس میں جرسیم الگ سے عرب کے لوگ ابھی یہ یعنی ان کو وہ اپنے پرانے سارے وقت یاد آتے تھے تو نبیل اسلام نے اس سے کوئی دنیاوی منفیت حاصل نہیں کی حتیٰ کہ غزب خیبر کے بعد جب آپ کو وسط ملی تو آپ کی بی بیوں نے گلہ کیا کہ ہمارا کوئی خرچہ بڑھائیں خرچہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی بہت ایکسٹر آرنی خرچہ کہتے تھے کہ وہ سبسسٹس لیول پہ تو ہمیں دیں تو قرآن میں آیات نازل ہوگی کہ اے نبی اپنی بی بیوں سے فرما دو کہ اگر وہ دنیا کا مال اور دنیا کی حسائشیں چاہتی ہیں تو آؤ میں تمہیں دے کر طلاق دے کے رخصت کر دوں اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو اسی غربت میں میرے نبی کے ساتھ گزارہ کرو سورة الاحذاب میں آیات آئیں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضور یہ آیات نازل ہوئیں تو ظاہرہ حضور کو تو جو حکم ملتا تھا وہی پرفارم کرتے جس میں حکم تھا ہے نبی اپنی بی بیوں کو حضور ایک ایک بی بی کے گھر میں ہے اور کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا اب تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہی غربت ہے اور اگر دنیا کا مال لینا ہے پھر میرے ساتھ نہیں روگی یہ فیصلہ کرو کہ تم اللہ کے نبی کی بی بی رہنا چاہتی دنیا اور آخرت میں ہے تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم مشورہ کریں گے ہم آپ کو چوز کرتے ہیں اللہ کو چوز کرتے ہیں آخرت کے گھر کو الحمدلہ اتنی وفدار بی بی ہیں حضور کے ساتھ الحمدلہ پھر خلفہ راشدین کو بھی دیکھیں انڈیپینڈنڈ رسورسز سے فیصلہ کر لیں کہ کیا حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان بولا علی تو خیر ویسے ہی فقر کی زندگی تھی یہ پہلے تین خلفہ ان میں سے کسی نے اپنی جدادیں بنائی ہیں اپنے بچوں کو کئی نماز ہیں یعنی پوری دنیا بے حکومت ہو چکی ہو تو بندہ دنیا کی ایسائش لیتا ہے یہی ان کے خلیفہ راشد ہونے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے اس سے کوئی دنیاوی منفیت حاصل نہیں کی ان کی زندگی اسی طریقے سے درویش گزری ہے حتیٰ کہ سعی بخاری میں آتا ہے سیدنا ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا لوگو تمہیں پتہ ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چال رہا تھا میرے بیوی بچوں کا خرچہ اس میں سے نکلتا تھا اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دیئے تو میں اگر بزار میں جا کے تجارت کروں گا تو میرے بیوی بچوں کا پیٹ کون پا لے گا اگر میں پھر خلافت کا کام پھر اگر پیلل میں کرتا ہوں تو میں تو وہ کام نہیں کر سکتا تو یا خلافت کی ذمہ داریاں پوری کروں یا میں کاروبار کروں تو صحابہ نے پھر مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ حضرت ابوبکر کا وظیفہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے جی اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں ابوبکر مسلمانوں کی خدمت کریں گے امور خلافت چلا کر اور مسلمان اس کے وظ ان کا اور ان کے بال بچوں کا پیٹ پا لیں گے ہائے ہائے یار خلیفہ وقت اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر کیا ہمارا پرائم نسٹر ہمارے آرمی چیف یا ہمارے ریاستی داروں کے لوگ اپنے بارے میں یہ جملہ سن سکتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کی خدمت کریں گے اور پاکستان کی عوام ان کا اور ان کے بھی بچوں کا پیٹ پا لیں گے اپنے ٹیکسس اور ہو رہا ایسے ہی ہے پیٹ نہیں پال رہے ہیں ہم تو وہ کچھ دے رہے ہیں ان کو کہ میں کہہ تو باہر کے ملک میں تو وہ ویلفیر سٹیٹس ہی نہیں جو ہمارے یہاں پہ اداروں کے لوگوں کے لیے یا بڑے لوگوں کے لیے پولیٹیشنز کے لیے یہ ویلفیر سٹیٹ بنی رہی ہے لوگ کہتے ہیں امریکہ یورپ ویلفیر سٹیٹ ہاں وہ عوام کے لیے لیکن ان کی عوام بھی وہ یاشی نہیں کر رہی جو ہمارے بڑے یہاں پہ پاکستان کے ٹیکسیز پہ یاشی کر رہے ہیں سب سے بڑی ویلفیر سٹیٹ یہ ہے لیکن چند لوگوں کے لیے ایلیٹس کی اور سیدنا ابو بکر جو ہیں اور میں اس میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ باتیں میان کرتے ہیں کہ عدیسوں میں نے لکھی ہوتی تو سر اسی سے دنیا میں تبدیلی آئی ہے نا انجینئر صاحب چودہ سو سال پرانی عدیس پڑھ کے چودہ سو سال بعد کے جو حالات ہیں ان کی انجینئرنگ بھی ساتھ کرتے ہیں مجھے بتائیں جب سیدنا ابو بکر سے لوگ یہ ان کا وظیفہ مقرر کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں امور خلافت چلاوں گا تو میرے بی بچے کہاں سے کھائیں گے تو کسی نے مشورہ کیوں نہیں کیا کہ حضرت مسلحہ اٹھائیں نیچے سونے دیں کانا ہی کانا ہاں سنجیہ سے ٹیلے چکو جیڑے ٹیلے نو آتپاو سونے ہی سونا تو سرکار تو آٹے اڑیڑا کوڑا ہے آپ کا جو کوڑا ہے اس کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس کو بھی کوئی غوث خطب عبدال بڑے سے بڑا بابا نہیں پونٹ سکتا تو سرکار وہ تو نگاہیں مار کے سونا بنائیں گے درختوں کو مسلحہ اٹھائیں گے تو کانے ہوں گی سرکار تو اسی بھی ایک نگاہ مارو نا وہ زمانی سے یہ کام نہیں سونتے یہ نہ اونو زگدنے آپ بیچ میں ہوتے رہے ہیں کیونکہ میڈیا نہیں تھا آپ کر کے بتائے کوئی سب کہانیاں بنائی دیں وہ لوگ ایفرٹ بڑھ کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ دنیا میں ایفرٹ ہی تو بڑھ کرنی ہے نگاہ مار کے کچھ ہونا ہوتا تو جنت انام کس لی ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو سلمہ جو بنو سلمہ تھے ایک قبیلے کا نام ہے وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے نبیل اسلام ایک چوراہ سے گزرے تو وہ لوگ کھڑے تھے آپ نے کہا کس لی ہوتا ہے یا رسول اللہ ہم دور گاؤں میں رہتے ہیں تو مسجد نبی تک پہنچتے ہوئے میں کچھ ٹائم لگتا ہے ہم نے سوچا ہے مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جائیں تاکہ آپ کے بیچے نماز پڑھ لیا کریں اتنی دور سے آنا پڑتا ہے آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے اتنیا نیکیاں تمہیں ملتی تھے تو انہوں نے حضور کے شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم دور سے بیدل چل کے آئے کریں کہ تاکہ ہمیں نیکیاں ملیں ہمارا یہ معصومانہ سوال ہے کہ یہ بات کے جو بزرگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ایک نواز پڑھتے ہیں مدینہ شریف اڑھ کے ہیں دوسری اڑھ کے پڑھتے ہیں مکہ شریف تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس چوتھی بغداد شریف تھے پنجمی اجمیر شریف ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام تو بچارے مکان شفٹ کر رہے سے قریب ان کو حضور نے کیونی مشورہ دیا کہ اڑ کے آ جائے کرو کوئی نہیں اڑ سکتا تھا اور جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کی کرامتیں نہیں مانتے اوہ جناب کرامت تب مانے جب کرامت ثابت ہو